موسیقی بی جپی کے نیتا چھپتے بی جپی کے منتری چھپتے دیش کے پردانمتی نریندر موڈی بھی چھپتے لیکن اب جب اب آرپار کی لڑائی کے لیے جب بریج بھوشن شرنسی کے خلاف خواہ پہنچائی تو انہیں خلہ اعلان کر دیا ہے تو اب بی جپی کے منتری اور نیتا جو ہے تھوڑا سا بات بولنے لگے اس بیچ میں ورون گاندی اپنے ہی سرکار سے سوال پوچھنے کے لیے فیمس رہے ہیں اور ان کی ماں اس چیزوں کو مینیج کرنے میں لگی رہ دیا مینکا گاندی کا بڑا بیان آیا اور اس مینکا گاندی کا بیان دراصل بی جپی کے لیے حیران کرنے والا موڈی سرکار کو چھپنے والا ہے کیا ہے جب آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں پھر اس کے بعد سمجھیں گے کہ دراصل کیا اس کا کوئی فرق موڈی سرکار کو پڑے گا یا نہیں چلے درسکو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ مینکا گاندی نے ساب شبدوں میں بریج بھوشن شرنسی کے معاملے میں کہا کہ پہلوان کھلاریوں کا جو ا طریقے سے ان کے ساتھ بدشلوکی کی جا رہے ہیں جس طریقے سے دلی پولیس نے ان کے ساتھ دربیبار کیا لہٰذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ آخر اور انتطاہ ان کھلاڑیوں کو نیائیں تو ملے گا ہی اس سے صاف جائر ہے کہ موڈی سرکار کتنا بھی بچا لے یا کتنا بچانے کی کوشش کر لے لیکن بریج بھوشن شرنسی کو گرفتار کرنے سے نہیں بچا سکتے ہیں یہی بات مینکا گاندی نے کہا کہ گرفت جیل تو جانا ہی پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہی چیز بی جے پی کے سانسد کل ایک اور نے انہوں نے کہا تھا اس کا مطلب یہ کہ اب اولٹی گنتی شروع ہو چکی ہے بریج بھوشن شرنسی کو لے کر اور اب وہ کچھ بھی کر لیں کتنا بھی ادھر کر لیں لیکن بچنا مشکل ہو جائے گا مینکا گاندی کے اس بیان پر درشکو آپ کی کیا رہا ہے آپ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیے گا ساتھی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا واقع میں بریج بھوشن شرنسی کو گرفتار کی کیا چاہے گا دیش دنیا کی بھائی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیکسٹ نائی نیوز نامسکر